موسیقی ہاں تو آپ دیکھ لو چار نمبر میں بیٹسمن دیکھ لو دنیا کے نا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو آپ کو صرف لیجنڈز ملیں گے چار نمبر پر کوئی چھوٹا بیٹسمن ملے گا ہی نہیں آپ کو تو چار نمبر بہت کروشیل پوزیشن ہے اور دیکھیں سر مجھے نا پتہ کیا لگ رہا ہے دیکھیں ابھی تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہمارے پاس پانچ اوپنرز ہیں چھے بلے باز ہیں جو میڈل آرڈر میں کھیل سکتے ہیں چھے آرڈر آپ کے پاس بھرے ہوئے ہیں سات سپنر ہیں آپ کے پاس جو مطلب کہیں پہ بھی کھیل سکتے ہیں دس تیز گیند باز کی فوج ہے لیکن سر آخر میں پتہ کیا ہوگا آپ چار نمبر پر ایک اگر میں بات کروں آپ کھلیں گے سورک امار یادب کو چلیں میں ایک ایک اگزامپل لیتا ہوں سورک امار یادب نے میچ کتنے کھیلے ہیں انڈیا کے لئے پہلے تو مجھے وہ بتائیں گے سر پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ ایک یوہ کے لے کے جائیں گے وہ پرفارم نہیں کریں گے تو پھر آپ مطلب وہی کہ آپ نے وہ کنسسٹنسی تو دی نہیں کہ لگاتار چار نمبر پر وہ آپ نے یہ کہاں صحیح بھی بول رہے ہو بٹ وہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروپریشن ہوتی نا اس لیول پہ جیسے آپ جیسے میں نے ورلڈ کپ کی بات کی کہ سب کی باری اس دن آگی اس میں کیا ہوتا ہے جو وہ لیول ہوتا ہے نا وہاں پہ اگر آپ ڈیٹھ سو کی بول آ رہی ہے میچ میں ایک سو چالیس آ رہی ہے تو آپ کو میچ ہی نہیں مل رہے آپ پرفارمنس کیسے کر سکتے ہیں ہم آئی بھائی کو آپ سب انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ ایک آئی پین میں نہیں چلے گی اس سے بیٹ پین لگ رہی ویڈ بڑھ گیا ہے وہ ہو گیا ہے پورا لوڈ ڈاؤن وہ گھر پہ رہے کرکڑ کھیل نہیں رہے تو ویڈ بڑھنا ہی ہے اوویسلی ابھی لاس ٹیجز میں ہیں وہ اپنے کیریر کے اتنوں نے اتنا اچھا کیا ہو سب بھول جاتے ہیں لوگ اس کے بعد ادھر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ بیٹ پین لگ رہی آپ انٹریشنگر سے باہر ہو جاتے ہیں آپ کو میچ نہیں مل رہے پورے سال میں آپ میں آئی پل کھیلنا ہے تو وہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ جیسے میں بھی ہوں میں ڈومیسٹی گلاسٹری کیم میں گیا رنجی ٹروفی میں بیٹنگ کر رہا تھا تو میرے کو بھی لگ رہا تھا کہ پیس یار میرے کو جج نہیں ہو رہی جیدہ جو ایک سو پینسی پینسی ڈالتے ہیں صداح ڈالتا ہے یا کوئی اور ڈالتا ہے تو وہ آپ کو ٹائمی میں فرق پڑتا ہے آپ کی جب تک آپ تین چار میچ کھیل لیتے ہو اب سورے کم آ جاتا ہے ویسے آپ بول رہے ہو آپ چار نمبر آپ نے اچھا بولا ہے کہ وہ میرے کو لگ رہا کھیل سکتا ہے چار نمبر کیونکہ جو ان کی پرپریشن ہے وہ ہومبا انڈین کی وہاں پہ وہ پرپریشن کراتے ہیں تو وہ آپ ڈیبیو میں دیکھ سکتے ہو جو آپ نے اس نے جلک دکھائی آپ کو پہلی بول پہ تو وہ بندے کو میں نے دیکھا اس کی گروہت جو اس کی گروہت دو یا تیرہ سے نیوزلینڈ ٹوٹ سے جو اب تک کی گروہت ہے اس میں جمین آسمان کا فرق ہے دو یا تیرہ میں وہ لیٹرلی وہ لیٹرہ تھا پچھ پہ جو بونس نے اس کو مار رہے تھے بولٹ اور وہ میکلگن جو ہم انڈیا ٹور پہ گئے تھے انڈیا اے ٹور پہ اور اس کا رن نو سو رن تھا انڈروفی پہ اس سیزن وہ نو سو رن بنا کے اس کو سلیکشن ہوا تھا انڈیا اے میں اور لیٹرلی وہ پیس جج نہیں کر پا رہا تھا ان کی اتنی پیس تھی نیوزلینڈ کی پچھوں پہ تو اس کے بعد جو اس کی میں نے گروہ دیکھی ہے جو اس نے فٹرنس پہ ورک کیا ہے اور اس کی جو بیٹنگ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے پانچ سال سے آئی پیل میں جا ڈومیسٹک میں تو وہ آپ دیکھ اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ آپ ریڈی اور انٹرشنگٹ کے لیے آپ نے سیکھ لیا آپ نے فیلیر سے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ فیلیر سے کتنا سیکھتے ہو وہ ہر بندے کو ہر بندے کا جیسے اب راہل بھائی تھے ہمیں رنجی ٹروفیو میں بات کر رہے تھے راہل بھائی ہمارے بہت رہے کہ رنجی ٹروفیو میں جب آپ میں انڈیا کھیلتا تھا جب دس پندرائی منٹ میں جب سو بھی بناتا تھا تب بھی میری تھوڑا سا پرولم ہوتی ہے پہلے دس منٹ یہ چیز اور کرکٹ کی ہر خبر بتاتے ہی ہم آپ کو انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل پر تو ضرور کریں سبسکرائب اور بھولیں بیل آئیکن دبانا جڑے رہے انڈیا ٹی وی کے ساتھ